سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے تینشن اینڈ ایکسلوریشن فار ہوریزنٹل اینڈ ورٹیکل موشن مطلب کہ یہ آپ کو ایک جو سنیپ نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی ہم نے ایک ایکسپیرمنٹ اسی سے ڈیزائن کیا کہ اگر ہمیں جو گریوٹیشنل ایکسلوریشن ہے اس کو معلوم کرنا ہو ٹھیک ہے تو وہ ہم اس جو پروسس ہے اس سے ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یا پھر اگر ہم یہ دیکھنا چاہے کہ اگر ہم ایک اوبجیکٹ کو جس کو کہ میں نے ایک جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر ایک سموتھ ٹیبل کے اوپر مطلب جس میں کہ فرکشن نہیں ہے ٹھیک ہے ہلزائن گروپز وغیرہ جو جس کی وجہ سے فرکشن پروڈیس ہوتی وہ ہم نے کافی حد تک ختم کیے اور اسی طرح جو پولی ہے یہ بھی فرکشنلیس تھا اور اس کے اوپر جو مطلب دو اوبجیکٹ کو میں نے باندھا ہوا ہے ایک اوبجیکٹ جس کا میں ام1 کہہ رہا ہوں چلیں وہ اے اوبجیکٹ اور بی جو اس کا ماس میں ہم ٹو کہہ رہا ہوں ان دونوں کو میں نے ایک رسی سے یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں ایک سٹرنگ سے باندھا ہے جس جو کہ ان ایکسٹینسیبل ہے مطلب اس میں کوئی لچک نہیں ہے کہ وہ کھینچنے سے اور اس کی لیندھ جو ہے وہ بڑھ جائے ٹھیک ہے وہ اس طرح کی ہم نے ایک سٹرنگ لی ہے کہ وہ بلکل اس کی جو لیندھ وہ ویسی ہی رہتی ہے اب یہ کہ جب ہم ان دو اوبجیکٹ کو اس طرح سے باندھے کہ ایک اوبجیکٹ جو پلی سے مطلب دوری گزارتے ہوئے وہ نیچے ورٹیکلی اس طرح سے لٹک رہا ہو اور دوسرا اوبجیکٹ جو وہ ٹیبل بے پڑھا ہو تو پھر یہ پلی جو ہے یہاں پر ہمارا ایک ورک ہم یہ کہہ سکتے کہ پلی ہمارے لیے یہاں پر ایک جو ہے وہ آسانی پیدا کر یہ کیا پیدا کری ہے یہ آسانی کہ یہ اوبجیکٹ جس کا کہ اگر ایم ون میس سے زیادہ بھی ہو ٹھیک ہے چونکہ یہ فرکشن لیس ہماری سرفیس ہے اور پلی بھی فرکشن لیس ہے تو یہ چھوٹا سا میس جو ہے اس بڑے میس کو اس طرف کھینچنے میں کام آ جائے گا ٹھیک ہے مطلب کہ جو لوڈ ہے ہمارا وہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ویٹ ہے اس کا چونکہ اس کا میس ہے تو اس کا کوئی ویٹ ہوگا اس کو ہم جو ہے وہ موف کرانے میں اس پلی کی مدد سے اپنا یہ کام آسان کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہمارا بیسک مقصد ہے وہ فیل حال ابھی یہ کہ ہم جو ٹینشن اس سٹرنگ کے اندر مطلب یہ کھچاؤ پیدا ہوگا یعنی اگر یہ کھچاؤ زیادہ ہوا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سٹرنگ ہی ٹوٹ جائے ٹھیک ہے مطلب کہ میں بہت بھاری اوبجیکٹ باند دیتا ہوں تو یہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ اس وقت دیکھیں تو ہم نے ان دونوں کے میسز کو حصہ رکھا ہے کہ یہ جو یہ سٹرنگ ہے ان کے میسز کو برداشت کر سکے ٹھیک ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ جو ٹینشن پروڈیوس ہو رہی ہے وہ سٹرنگ میں چونکہ ایک ہی سٹرنگ ہے جس کے دونوں حصوں کو میں نے باندھا ہوا ہے اس لیے ٹینشن جو اس ایم ٹو کے لیے ہے ٹھیک ہے مطلب چونکہ میسز ڈیفرنس ہے لیکن جو ٹینشن ہے وہ ایک جیسی ہے یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ اگر آپ بات سمجھ جائیں تو اب اب یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ٹینشن ہے وہ کیا ہے جی سٹرنگ چونکہ ہے کہ اس وجہ سے اس کی ویلیو ہم چینج نہیں کر رہے وہ ایک ہی رہے گی ٹھیک ہے اب جب ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ ایک باڈی جو اگر رائٹ سیٹ پر موف کر رہی ہے تو کیوں موف کر رہی ہے ٹھیک ہے آخر وہ کیا وجہ ہے کہ اس نے اس طرف کو موف کرنا شروع کیا اور اگر ایک باڈی نیچے موف کر رہی ہے تو آخر کون سی وہ طاقت ہے جو اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو وہ جو ان سوالوں کے جواب ہے وہ ہمیں نیوٹن سیکنڈ لاغ نے جو ہیں وہ دے دیئے ہیں جس میں کہ نیوٹنز نے یہ بات کہی تھی کہ جی جو ایک باڈی ہے اگر اس کے اوپر ریزلٹنٹ فورس آپ اپلائے کرتے ہو مطلب وہ فورس جو کہ ساری باقی فورسز جو کہ مختلف ڈائریکشن میں اپلائے ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ختم کرتے ہوئے جو نیٹ فورس آتی ہے اس کی ڈائریکشن میں باڈی نموف کرنا ہوتا ہے تو اب اگر یہ دو ابجیکٹس میں نے یہاں پر باندھے ہیں تو یہ ابجیکٹ ادھر کیوں موف کررہے ہیں یہاں پر موف کررہا ہے اس قطع کی فورس جو اس ڈائریکشن میں اپلائے ہو seguir اور اگر فورس اس ڈائریکشن میں اپلائے ہوگی تو expression اس ڈائریکشن میں اپلائے ہوگی جو کہ ایک ویکٹر prevention تو اگر میں مگنیچوڈ میں کہوں تو میں کہوں گا کہ acceleration جو ہے چونکہ tension کی ڈائریکشن میں ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس مطلب اتفاق ہے کہ یہاں پر attention کی ڈائریکشن میں ہے لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ object نیچے موف کر رہا ہے ٹھیک ہے جبکہ tension آب وڈ ہے لیکن acceleration جو ہے وہ ادھر کیا جی اس کی ڈائریکشن 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 باڈی نیچے کی طرف موف کر رہی اور acceleration آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے جی وہ ہوتی ہے جو باڈی کی velocity ہے اس میں جو change آرہی ہے time کے حوالے سے اگر میں پر second دیکھ رہا ہوں تو وہ acceleration ہے ٹھیک ہے اب acceleration اس string میں وہ بھی کیا ہے جی وہ constant ہے کیوں constant ہے کیونکہ جتنی تیزی سے یہ object جو ہے اس پلی کی طرف آئے گا اس پلی کی طرف آئے گا اتنی تیزی سے یہ object نیچے کی طرف آئے گا ٹھیک ہے اس لئے میں کہوں گا کہ جو اس میں rate ہے جو کہ velocity کے change ہونے کا rate ہے اس acceleration میں کہہ رہا ہوں وہ ایک جیس ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم میٹر پر second square میں مریہ کرتے ہیں وہ آپ جب اس کے ہم numerical کریں گے تو آپ وہاں پر بات کو سمجھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہم یہ first کر رہے ہیں کہ جو ہمارا m2 object ہے اس کا mass m1 object سے زیادہ ہے اس لئے کہ میں نے کہا کہ یہ میری surface جو وہ بڑی smooth ہے ٹھیک ہے اور پلی بھی جو ہے اس میں کوئی friction وغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ object ادھر move کر رہا ہے اس کا طرف force لگ رہی ہے اور وہ force جو ہے نیوٹن سیکنڈ لاہ کے مطابق ہم نے جب ایک drive کیا تھا فارمولا تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ force جو ہے اس کی magnitude جو ہے وہ mass time extraction جو اس object میں produce ہو رہی ہوتی ہے اس force کی وجہ سے اس کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے مطبع یہ پوری ایک detail ہے آپ اگر چاہتے ہیں تو اس کو نیوٹن سیکنڈ لاہ کا lecture available آپ اس میں اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں relation بنا ہے اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جتنی بھی نیوٹن فورس apply ہو رہی ہے وہ ہم کیسے نکال سکتے ہیں چونکہ tension بھی ایک force ہے اس اس کے بھی unit جو ہوں گے ہمارے وہ نیوٹنز میں ہی ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو force ہے چونکہ اس body کا mass میں نے m2 کہا ہے وہ m2 a کے برابر آج ہے مطبع تی جو ہے تی جو ہے وہ m2 into a کے برابر آج ہے یہاں سے اگر مجھے اس mass کا پتا ہو کہ یہ کتنے kg ہے جو کہ standard unit ہے mass کے اور extraction مجھے پتا ہو سسٹرم کی تو میں بڑے آسانی سے tension جو ہے آپ کو بتا سکتا ہوں calculate کر کے ٹھیک ہے اب مجھے extraction ڈونڈنی ہے اب یا g کی value بھی ڈونڈ سکتے ہیں میں نے جیسے آپ شروع میں ہی کہا تھا تو اگر ہم اب دوسرے relation کو دیکھ لیں اسے میں relation یعنی equation number one کہہ رہا ہوں اب میں دوسری equation بنانے جا رہا ہوں تو اس میں اب ہم ذرا اس بات کو بھی study کرتے ہیں کہ یہ جو میں نے دو forces ہے ان کو کیوں نہیں شامل کیا دیکھیں یہاں پر جیسے یہ action force اور reaction force نیوٹن تھرڈ لاہ کے مطابق تو برابر ہوتی ہیں مطبع کہ جو زمین پر جیسے میں قدم رکھتا ہوں ٹھیک ہے یا میں کھڑا ہوں یا آپ یہ table آپ دیکھ رہے ہیں تو جتنا table کا وزن ہے وہ downward ایک کر رہا ہے تو زمین بھی اس کو اوپر کی طرف جو مطلب جو اس کا reaction اس پر apply کر رہی ہے اس کی surface وہ اتنا ہی کر رہی ہوتی جس کی وجہ سے وہ object بالکل balance ہمیں نظر آتا ہے اس لیے reaction جو ہے وہ اور w2 یہ تو برابر ہی ہے یہاں پس میں ایک دوسرے کو ختم کر گئے ہیں اس وجہ سے ہم نے یہاں پر جو t صرف ایک جو resultant یا net force ہی وہ لی تھی اور اسی طرح یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو forces ہیں وہ دو ہی apply ہو رہی ہیں مط اور یہاں پر کتنی ہے جی دو ہیں اب جو دو forces ہیں ایک force اوپر کی طرف اس کو کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری force جو ہے میں اس کی direction پر شو کر رہا تو جو w1 ہے یہ اسے نیچے کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے اب ایسا ہے کہ ہمارا جو object ہے وہ نیچے کی طرف move کر رہا ہے اس کا مطلب کہ کامیاب جو یہ force وہ یا جو زیادہ force ہے میں یوں کہہ سکتا ہوں جو زیادہ force ہے وہ w1 ہے ٹھیک ہے جی w1 میں سے آپ t یہ جتنا difference ہوگا بس وہ resultant force ہے جو کہ اس کو move کرا رہی ہے اور وہ کتنی ہوگی وہ ہم یہاں سے حصہ سے measure کر سکتے ہیں کہ وہ برابر ہوگی جی اسے میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ وہ برابر ہوگی f1 کے ٹھیک ہے f1 اس لیے کہا ہے کہ mass m1 ہے اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں m1 a ٹھیک ہے اسے ہم لکھ دیں گے جی m1 a تو یہ ہمارے پاس یہ relation آجے گا m1 into a کا اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے اگر میں t کی value جو ہے یہاں پر اگر put کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو مطلب equation number 1 سے relation number 1 سے چلیں یہاں پر میں اس طرح سے کوشش کرتا ہوں کہ ہم اپنی calculation کو سمجھتے بھی جائیں مطلب کیا ہم کر رہے ہیں work کو ہمیں پتا ہونا چاہیے یہاں پر میں t نہیں لکھوں گا کیا لکھوں گا جی m2 a تو یہ آجے گا جی m2 into a ٹھیک ہے اب اس term کو کر رہے تھا shift کیا جائے مطلب اس کے additive inverse کو دونے طرف add کیا جائے تو m2 ایدھر بھی add ہوگا ایدھر بھی add ہوگا تو یہاں سے w1 رہ جائے گا m1 m2 a جو ہے وہ ختم ہو جائے گا cancel ہو جائے گا 0 آجے گ entity ہے آپ جانتے ہیں اور یہاں پر آجے گا m1 a پلس m2 a ٹھیک ہے اب w1 کس کے برابر ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ w1 کس کے برابر ہے جی m1 g یہ بھی ہم نے اسی طرح سے ڈرائیف کیا تھا فرمالی سے f is equal to m a تو فورس اگر w ہے فورس چونکہ w1 ویڈ بھی ایک فورس ہے جو کہ acceleration کی direction جو کہ due to acceleration due to gravity ہے ٹھیک ہے اس کی direction downward ہے ٹھیک ہے اس case میں تو یہ آجے گا mg ٹھیک ہے w2 mg یہاں پر چونکہ mass m1 ہے اس لئے ہم m1 g لکھ لیں گے w1 تو یہاں پر آجے گا m1 g is equal to m1 a پلس بلکہ یہاں سے میں a common لے لیتا ہوں تو اگر میں a common لے لوں تو یہ میرے پاس آجے گا m1 پلس m2 ٹھیک ہے اب دیکھیں اس ایک relation سے میں دو مزید relation کیسے بنا سکتا ہوں اگر میں نے فرس کرے g find کرنا ہے g کی value تو میں کیا کروں گا کہ یہ m1 سے دونوں طرف divide کر لوں گا تو a into m1 پلس m2 ٹھیک ہے divided by کیا آجے گا m1 ٹھیک ہے یہ میرے g کی value آجے گی اور اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں میں a کی value ڈونڈنا چاہ رہا ہوں جب میں نے ادھر a کی value put کرنی ہے تو میں a is equal to لکھوں گا m1 g ٹھیک ہے اور divided by کیا کر دوں گا m1 پلس m2 اور یہ میری وہ relation ہے جسے میں extraction اپنی problem کی find کر سکتا ہے مجھے اگر m1 mass بتا دیا جاتا اور m2 اور پھر مجھے g کی value جو کہ اگر چلے ہم خود سے بھی اگر دیکھیں تو ہمیں پتا ہے کہ جو c level پر ہے یہ 10 meter per second square ہوتی وہ لکھ دیں اگر ہم تو ہم یہاں سے extraction find کر سکتے ہیں اور وہ ادھر لکھ کر a کی value کو ہم tension جو string میں produce ہو رہی ہیں نیوٹنز میں جو force ہے وہ بھی measure کر سکتے ہیں